اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا سوہیر آپ کی دوست آپ کے حمدر امید ہے کہ روزے سب کے بڑے اچھے جارہے ہیں اللہ نے بڑے تھنڈا روزے کر دی ہیں یہ روزے تو محسوس ہی نہیں ہوئے اللہ کا بڑا کرم ہے اور اگلے کافی سال آپ کو روزے تھنڈے تھنڈے ملیں گے اور ہمیں اللہ موقع دے گا کہ ہم ان روزوں کی برکات سے جو کہ بہت ہی کمفوٹیبل روزے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتی کہ اس کو ہم کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی تگلیف اور مشکل کاٹ رہے ہیں برحال بڑا مبارک مہینہ ہے جب آتا ہے رحمتیں برکتیں لے کے اور جاتا ہے تو دلوں کو اداس کر جاتا ہے میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو بہت اداسی ہوتی ہے رمضان جانے کے بعد اس میں سہر کی رونکیں افطار کی رونکیں حالانکہ مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہم افطار پکوڑوں سے کریں دائی بھلے اور فروڈ چاٹ کو اپنا مقصد بنا لیں اور لگ رہے ہیں اس کو لازم و ملزوم کر دیں اپنے روزوں کے ساتھ اللہ والوں نے تو روزے کجور پہ اور ایک کجور پہ روزہ کولا ایک کجور پہ رکھا اور اگلے روزے تک پھر وہی ہی ایک کجور پہ کولا تو ہم تو بہت ہی گناہگار لوگ ہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہمیں تو سہری میں بھی پراتے چاہیے دہین چاہیے لسی بھی چاہیے اچھا یہ بھی کھالو پیاس تو نہیں لگے گی اس دن میں کسی کا میم پڑ رہی تھی بڑے مزے دار تھا کہ آپ ہم جو غٹا غٹ غٹ پانی پی لیتے ہیں کہ ہمیں پیاس نہ لگے زیادہ سے زیادہ پانی پی لیں تو اس کے بارے میں انہوں نے بڑے مزے کا لکھا تھا کہ پیٹ میں پانی جمع کرنے کی صلاحیت وہ صرف اونٹ میں ہوتی ہے انسان جتنا بھی پانی پی لے وہ تھوڑے دن کے بعد نکل جانا ہے اور اسی طرح جس طرح ہم اپنے انہوں نے بڑے مزے کا ایک جملہ لکھا تھا کہ ہم جو اپنے پیٹ کو تربیلہ بند بنا کے پانی اس میں جمع کر لیتے ہیں لیکن یہ صلاحیت اللہ نے صرف اونٹ میں دیئے انسانوں میں نہیں اور اس کے بعد چٹ پٹے جو میں کہہ رہی ہوں نا خود بھی ایسی ہوتا ہے کہ تین الہچیاں بھی کھالو پیاس نہیں لگے گی اس کے اوپر پانی پیلو لسی بھی پیلو پراتھا کھالو گئی بھوک نہ لگ جائے پیچ میں یہ ہم سب یہ ہی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سادگی کا جو جسم کی ڈی ٹوکسی فیکیشن ہوتی ہے ڈی ٹوکسی فائے کرتا ہے باڈی کو روزہ وہ پھر ہم مقصد اس کا فیل کر لیتے ہیں کھا 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 کے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے سادی خم خوراک کھا کے پورے دن آپ اپنی باڈی کو اس کے سسٹم کو ریسٹ دیں کھانے پینے سے تاکہ وہ ڈی ٹوکسی فائے جو غلط ہمارے پیٹ میں جو برے مادہ ہوتے ہیں مخارج ہو جاتے ہیں وہ باڈی کو ساف کرتا ہے خالی پیٹ رہنے سے آپ کے عزا کو بھی ریسٹ ملتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ باڈی ڈی ٹوکسی فائے ہوتی ہے روح کے ساتھ ساتھ باڈی بھی ڈی ٹوکسی فائے کرتا ہے یہ رمضان کا رہنک ہے اور فائدہ ہے ہم لوگ آج کل مرغن غزائی بھی کھاتے ہیں خوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں مرغن چیزیں نہ کھائیں اور آپ کو سادہ رکھیں اور فروٹس جوس لسی یہ چیزیں اچھی ہیں یہ ضرور لینی چاہیے میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں میرا پکوڑوں کے بغیر روضہ نہیں بھولتا یہ میری ایک مجبوری ہے مجھے پکوڑے دو تین قسموں کے آلو کے میکس پکوڑے پالک کے پتہ نہیں کیونکہ رمضان میں ہی زیادہ ہم لوگ پکوڑے کھاتے ہیں ویسے تو اتنا کھانے کا موقع نہیں ملتا آچھا اب ہم چکے آخری عشرے میں آ چکے ہیں اور ابھی بس اگلا روضہ جو ہے وہ اب جو روضہ 21 شب آنے والی ہے آچھا 21 شب کا جو اللہ تعالی نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب قدر کا بتایا کہ وہ آخری تاکراتوں میں ڈھوننے کا حکم دیا مسلمانوں کو ہم اکی سنی سے تاکراتیں شروع جاکے ہیں تو ہم لیلت القدر کو ڈھونکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی لیلت القدر ہے لوگ جاکتے ہیں عبادات کرتے ہیں لیکن 21 رمضان کو ایک اور بھی بہت بڑا ایسا واقعہ ہے جس کو ہم نہیں بھلا سکتے وہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم کرم اللہ وجو وہ ان کے شہادت کا بھی وہ دن ہے اور میں سمجھتی ہوں حضرت علی کی ہم حضرت انہ کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو وہ شیر خدا کہلائے گئے اور اللہ پاک نے انہیں اپنا شیر قرار دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی ایسے چچا ذات تو وہ تھے ہی اور سب سے کم عمر تھے جو مسلمان ہوئے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنا حضرت علیہ وسلم کے اس حادت حاصل ہے اور ایک کتنی بڑی سہادت کہ حضرت فاطمہ تو زورہ جنت کی سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ان کے سینے کی تھندک ان کے وہ ان کی زوجیت میں تھی اور امام امام حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام وہ دو شہزادے جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی کربلا کے میدان میں اپنی گردن حضرت امام حسین نے کٹائی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کیا وہ بہادر بیٹی وہ سب انہی کی اولاد ہیں یہ شرف اس لیے ان کا درجہ بے انتہا عالی اور اونچا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا عملی طور پر اور شیر خدا ہونے کا بڑے سے بڑے طاقتوروں کو گرا کے اللہ کی لیے جہاد اور غزبات جیت کر انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک رسول کریم کے سب سے قریبی اور بہترین ساتھی ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا تھا اللہ کی مرضی کے حساب سے ہوتا تھا اللہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی پسند فرمایا حضرت فاطمہ تزورہ جنت کی سردار کے لیے تو برحال یہ بہت پیاری شخصیت ہمیں ان کی نہ صرف زندگی کا مطالعہ کہنا چاہئے ایسا باب جس کے بیٹے حسین اور حسین اور زینب جن کی بیٹی ہو فاطمہ جس کی بیوی ہو ان کا جو مقام ہے وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے تو اکیسی شب کو جو آپ عبادت کریں عبادت کی رات ہے اور اسلام میں مغرب کی نماز کے بعد سے آپ کی شب کا آغاز ہو جاتا ہے کہ آم لیل کو بہت پسند فرمایا گیا ہے اور یہ تاک رات ہے اس میں آپ نے لیلت القدر کو بھی تلاش کرنا ہے اچھا میں نے محسوس کیا ہے بس کہیں شواہد بھی ملتے ہیں آپ نے ایسے واقعات بھی سنتے ہوں گے جو جس تاکرات کو آپ لیلت القدر ملتی ہے یا محسوس ہوتی ہے اس کی جس وہ وقوب وزیر ہوتی ہے وہ ایک الگی سما ہوتا ہے تھنڈی سی ہوا چل رہی ہوتی ہے اچھی بھر پراہت بھی میں نے سنی ہے جیسے بہت سارے پرندوں کی پراہت اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی رحمت بھی آپ محسوس کرتے دن میں سکون اور اچھی قیفیت ہوتی ہے پتہ نہیں آپ سب نے بھی اپنے تجربات پائی ہوگی تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا میرے خیال میں آپ بھی اپنے میرے چینل پہ آپ سب لوگ بھی اپنے فیلنگ ضرور شیئر کرنا اگر کسی نے ایسا فیلنگ کیا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو مجھے میرے چینل پہ لگاؤ اور اپنا یہ واقعہ یہ چیز نریٹ کرو میسیج میں کرنا چاہتے ہیں آڈیو میں کرنا چاہتے ہیں ویڈیو میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت سے لوگ بہت سا تجربات سے گزرتے ہیں میں ہی آپ کو اپنے واقعات سناتی رہتی ہوں اور آپ کو ترغیب دیتی رہتی ہوں کیوں نہ آپ کے بھی تجربے آپ بھی بات وہ بھی سن سکیں وہ بھی لگ سکیں اور زیادہ تو میں آپ کو وضائع بتاتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے گفتگو کاغاز ہو آپ مجھ سے question بھی کر سکیں آپ مجھ سے اپنے question ان کے میسج بھی بھی سکیں اور میں اس کا جواب دوں اور جو مجھے نہیں آتا وہ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ لوگوں کی تجربے سے مرحال 21 کی تاقرات کو آپ نے کسرس سے نوافل ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں تسبیحات کریں کوئی مقصوص آپ نہیں جگہ دیکھا ہوگا کوئی مقصوص عبادت لکھی جاتی ہے اس قسم کی نماز پڑھ لیں اس قسم کی تسبیح کر لیں تو آپ کتنے نقضاء نمازیں معاف ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ بس اللہ کا فسند دیدہ ذکر جو ہے وہ درود پاک ہے قرآن پاک جو ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اس سے معافی کی طلب گار ہوتے ہیں لوگوں کے لئے بھی رحمت ملکوں کے لئے بھی رحمت مانگیں لیکن میرے ایک استعداد اس حمزان میں جو بھی جو طاقراتیں مل رہی ہیں جو عبادات کر رہے ہیں اس میں غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کیلئے قابل بیان ہے دل کو پھٹ پھٹ جانے والی دل کی جو کیویت ہے اور وہ ایسے مسلمان ہے کہ ان کو سلوٹ کرنے کے دل چاہتا ہے ان کے جذبے کو اور ان کے ایمان کو اپنے بچوں کی دو دو بچوں کی لاش گود میں لے کر معصوم پھول جیسے بچوں کی مائیں اللہ چاہوں گی لیکن خدا کے لئے غزہ کو اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اور اللہ سے ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے سب کے غزہ پہ جو یہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہے میرے مولا ان شیطانوں کا ہاتھ روکنے والا کوئی بھی نہیں مسلمان برادری تماشا دیکھ رہی ہے سعودی عرب میں شراب کھانے کھل رہے ہیں مندر بن رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں مس ورلڈ کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے جس پہ برہنہ نیم برہنہ لباس پہن کر اور وہ پرچم جس پہ کلمہ لکھا دنیا کو دکھا جا رہا ہے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھانے والا اور غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو رہے ہیں اس پہ کوئی بولنے والا نہیں مولا ہمیں ایک سچا مسلمان اور ایک قوم بنا دیں تو اس سے یہی درخواست ہے اس پہ دعا بھی کریں اور اس پہ آواز بھی اٹھائیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی موسیقی موسیقی موسیقی